کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا جی میں شاء اللہ اللہ جب روٹتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من مجڑ جاتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے اپنے بستر میں گرم بستر میں پڑے ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے فیس بک کی زیارت کرتے ہیں موبیل کی زیارت کرتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے بچوں سے ایک سوال کیا بچے بھی سنیں آپ لوگوں میں سے کوئی ٹیچر بیٹھی ہوں استاد بیٹھی ہوں وہ بھی سنیں استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے ایک سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جوانو بزرگو وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاجی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا استاجی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا یارو میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے وہ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان ڈڈکھ جتا ظلم تی بھاپئی بلدی ہے میں کو روحی چولی ستان ڈڈکھ جتا کوئی انصاف تا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان ڈڈکھ وہ جیڑے مر کے ہن ہوتا مر کے ہن میں کو جیندے کبرستان ڈڈکھ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا شاہ جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نہ جانے والا وہ تجھے بلاتا ہی نہیں وہ تجھے سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا سردار تھا اور ایک غلام تھا میں نے کہا میرا خطاب ختم ہو گیا بس کچھ دینے کیلئے آیا ہوں اپنی جولی میں ڈال دیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا فیدہ ہے سردار تھا اور ایک غلام تھا سردار تھا غلام تھا کہیں جا رہے تھے بابا جی جو سردار تھا نا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا اب یہ جو میرے نوجوان تب کا بیٹھا ہے میرے نوجوان بھئی بیٹھے جب ازان ہو رہی ہوتی ہے تین دوست مل کے بیٹھے ہیں ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے ذرا نماز پڑھ کیا دو بیٹھے رہتے ہیں دو بیٹھے رہتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہ بات سنا رہا ہوں سردار تھا غلام تھا یہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کے وسیعتہ فرمائے کچھ لینا ہوا تو ملک صاحب سے میں لے لوں گا سردار تھا غلام تھا کہیں جا رہے تھے جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا جو غلام تھا وہ پانچ وقت کا نمازی تھا کہیں جا رہے تھے اللہ اکبر آزان کی آواز غلام نے سنی جب غلام نے آزان کی آواز سنی تو غلام نے کہا سردار جی آپ تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں کہ میں جا کے نماز پڑھ گئے میں جا کے جو بندے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے میں ان سے مخابب انہی کو سنا رہا ہوں غلام نے آزان کی آواز سنی غلام نے کہا سردار جی آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے نماز پڑھ گئے سردار نے کہا اچھا اس طرح ہے جلدی نماز پڑھ کے واپس آنا میں ادھر بیٹھا ہوں جلدی نماز پڑھ کے واپس آ پھر آگے سفر کرتے سردار وہیں بیٹھ گیا غلام گیا اس نے وضو کیا اس نے جنابی اللہ مسجن میں گیا جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو یہ غلام جو تھا اس نے قرآن مجید اٹھایا کھلا پڑھنے لگے بہر سردار انتظار کر رہا ہے انہاں مرادہ کہاں مر گیا ہے سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو تو وہاں مرہ پڑھا ہے جلدی بہر نہیں کل میہا آگے ہم نے سفر کرنا ہے بابن جو سردار تھا نا یہ وہی کہہ رہا ہے غلام کہاں مر گیا ہے تو جلدی بہر نکل سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے تو اندر بیٹھا ہے جلدی بہر خیر اس بندے نے غلام نے کیا کیا اس نے اندر جا قرآن مجید کھولا پڑھنے لگے بیٹھ گئے پڑھائی میں ماست ہو گئے تلاوات میں ماست ہو گئے سردار پہر انتظار کرتا 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 جب تھکا تو اٹھا جاؤں دیکھو کہیں اندر مارتو نہیں گیا سردار جم سردار نے مسجد کی دہلیس پر قدم رکھا جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں مسجد جہاں آپ لوگ جوتے رکھتے ہیں گیٹ کھولتے ہیں وزو کھانے کے ساتھ جب آپ جوتے اتارتے ہیں سردار نے گیٹ کھولا جوتوں والی جگہ پہ آکے کھڑا ہو کے آواز اس نے لگائے اوہ غلام اوہ ممدو اوہ کہاں مر گیا ہے تُو سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں تُو اندر بیٹھا ہے اب دل سے دل کے کانوں سے سننے والا اس کا جواب ہے جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا دل کے کانوں سے اس غلام کا جواب سنیے گا سردار جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس نے آواز لگائی اوہ غلام جلدی باہر نکل جلدی باہر نکل آگے غلام نے قرآن مجید بند کیا بند کر کے غلام نے جواب دیا سردار جی میں کیا کروں جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے بہر نہیں جانے دیتا میں بہر کیسے ہوں جو خدا تجھے مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ خدا مجھے مسجد کی بہر جانے کی اجازت نہیں دے رہا اے بندے اللہ جب نرہ